آج ہم ملاد بنا رہے ہیں جب حضور کی آمد ہوئی لالا جی توجہو میری طرف کہ جب اجمل بھائی حضور کی آمد ہوئی تو خود اللہ نے جشن منایا اور آمد کے چالی سال بعد حضور نے علا نے نفوت کیا یہ اللہ کی مرضی ہے چاہے تین دن کے عیسیٰ سے کہلوائے کہ میں اللہ کا بنتا ہوں چاہے حضور کو چالی سال کی عمر میں حکم دے کہ اب علا نے نفوت کر دیجئے جیو شیف ساؤنڈ بہت ہی خفرت انتاز میں اپریٹ کر رہے ہیں دعا گوہوں کہ اللہ پاک اس تو میں اضافہ فرمائے قبلہ جب کوئی بھی آئے اپنے میری طرف توجہ رکھنی ہے کہ جب حضور نے علا نے نفوت کیا تو جو کافر تھے انہوں نے مخالفت کیا اور منصوبے بنانا شروع کی گئی جب حضور نے علا نے نفوت کیا تو کافروں نے علا نے نفوت کی مخالفت کی اور ترہ ترہ کے منصوبے بنانا شروع کیے انہوں نے تین منصوبے بنائے کہ حضور کو مجنو کہا دیوانہ کہا اور دوسرا جادو گھر کہا اور تیسرا کے حضور کے علا نے نفوت کو ناماننا شوائر کہا اس کے لئے انہوں نے تین گروہوں کو چننا کہ کائنات میں اس دنیا میں زمین پر انسانوں میں اللہ نے تین گروہ بنائے ہیں توجہ میری طرف ایک بچوں کا ایک عورتوں کا ایک مرتوں کا قبلہ پہلا منصوبہ ان کا کہ حضور کو مجنو کہا اور اسے ثابت کرنے کے لئے انہوں نے بچوں کو اکٹھا کیا انہیں پتھر پکڑا دیے کہ یہ پتھر لو اور حضور کو مارو کہنے لگے کہ یہ پتھر ماریں گے تو ادھر سے حضور بھی پتھر ماریں گے تو ہم کہیں گے یہ دیوانہ ہے مجنو ہے یہ پتھر ماریں گے حضور بھی آگے سے پتھر ماریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ مجنو ہے ادھر بچوں نے حضور کو پتھر مارے میرے حضور نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے کہ بلا حضور نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے تو ان کا پہلا منصوبہ جو تھا وہ اس میں ناکام ہو گئے پھر انہوں نے دوسرا منصوبہ بنایا عورتوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے کہا کہ آپ حبیب کو جادوگر کہو کبلہ جادو کا اثر اس دور میں بھی زیادہ تر عورتیں ہی اپنے ذہن پہ لیتی ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے عورتوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ حضور کو جادوگر کہیں وہ مکہ کی عورتیں حضور کو جادوگر کہنے لگی تو جب وہ عورتیں حضور کو جادوگر کہنے لگی تو ان کے مقابلے میں سب سے پہلے جو عورت آئی وہ حضرت خطیجہ تلکوبرا تھی حضرت خطیجہ تلکوبرا کہنے لگی میرے ہی ٹکڑوں پہ پلتی ہو عجمل بھائی آپ کی توجہ چاہیے کہ میرے ہی ٹکڑوں پہ پلتی ہو اور میرے خلاف میرے گھر کے خلاف بولتی ہو تم جو کہہ رہی ہو تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے میں نے پچیس سال کی عمر میں بادل کو سایا کر توہے دیکھا ہے تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے کہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گتا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی عدا دیکھی ہے کہ نظروں نے گتا دیکھی ہے ظلف دیکھی ہے ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گتا دیکھی ہے لٹ گیا لٹ گیا لٹ گیا جس نے بھی محمد کی عدا دیکھی ہے لٹ گیا لٹ گیا جس نے بھی جلت دیکھی ہے کہ نظروں نے گتا دیکھی ہے قبلہ وہ امبہ وہ امبہ نے اپنا سمان اٹھایا بزار میں بیٹھی ہے کہ وہ جادو گرید رہے میں مکہ چھوڑ کے چلی جاتی ہوں بیٹھی ہے جو بھی آتا ہے کہتی یہ میرا سمان ہے اٹھاؤ اور مکہ سے باہر چھوڑاو کوئی نہیں سنتا جو بھی آتا ہے کہتی میرا سمان ہے اٹھا کے مکہ سے باہر چھوڑاو کوئی بات نہیں سنتا اتنے میں میرے حضور کی آمد ہوئی حضور تشریف لے آئے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہیں بے قسوں کا سہارہ ہمارا نبی سب سے اولا بے قسوں کا سہارہ ہمارا نبی بے قسوں کا سہارہ ہمارا نبی قبلہ وہ بڑی بیٹھی ہے کہتی ہے اے سونے چہرے والے اے سونی صورت والے یہ میرا سمان ہے اسے مکہ سے وہر چھوڑیا میرے نبی نے سمان اٹھایا اور آگیا کے چل پڑے پیچھے پیچھے بڑی امہ ہے آگیا کے حضور چل رہے ہیں پیچھے پیچھے امہ چل رہی ہیں حضور مڑ کے دیکھتے ہیں حضور مڑ کے امہ کی طرف دیکھتے ہیں مڑ کے دیکھتے ہیں امہ کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی تو سوچنے لگی کہ مک چن بدر شاہ سانی مدھے چمکتی ناٹ نورانی تانیز الفتیق مستانی مغمور اکھی ہنمد بریان اس صورت نو میں چانک تھا چانک تھا کہ چانے چہانک اس صورت نور میں چانک تھا چانک تھا کہ چانے چہانک تھا وہ حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے اور دل میں سوچتی ہے مولا تو نے نبی بنانا ہی تھا تو اسے بنا دیتے اس دور کے کافروں کو بھی پتا تھا کہ نبی ایسے ہوتے ہیں اس دور کے قادیانی کو بھی نہیں پتا کہ نبی کیسا ہوتا اللہ اکبر یا رسول اللہ کہتی ہے مجھے بہر چھوڑاؤ حضور نے بہر چھوڑا سمان رکھا پوچھتی ہے بیٹا نام تو بتاؤ نام کیا ہے کبیدہ کیا ہے کس کے بیٹے ہو کہا سے آئے ہو میرے حضور نے فرمایا اما جس محمد کے در سے تم مکہ چھوڑ کی آئی ہے میں وہی محمد ہوں میں وہی محمد ہوں وہی محمد ہوں اما نے سمان اٹھایا سر پہ رکھا کہنے لگی پہلے آئی تھی اپنی مرضی سے تمہیں ساتھ لے کے اب میں خود آپ کے ساتھ چلوں گی تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ظلف دیکھی ہے ظلف لٹکایا جس نے محمد کی عدا دیکھی لٹکایا جس نے بھی محمد کی عدا دیکھی ہے کیونکہ میرے عطا نے اپنے محبوب کو سابسی علا بنایا ہے قبلہ عورتوں میں حضرت ختیجہ سامنے آئی بچوں میں مولا علی سامنے آئے بچوں میں مولا علی سامنے آئے تو جب قبلہ باری آئی مرتوں کی جب باری آئی مرتوں کی تو مکہ کا سب سے بڑا تاجر سیدنا صدیق اکبر سامنے آئے اور فرمایا جو تم منصوبے بنا رہے ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے میں نے بچپن سے دیکھا ہے بادل سایا کرتے تھے میں تجارت کے لیے مصر گیا عراق گیا شام گیا ہوں میں نے حضور جیسا آج تک نہیں دیکھا کہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھتا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی عدا دیکھی گیا جس نے بھی محمد کی عدا دیکھی ہے گبلہ اگر ایسے چلو تو بات بہت آگے نکل جائے گی بس آخری بات اسے کے ساتھ مائے اگلے سنہ خان کے حوالے گبلہ حضور تشریف فرما ہے حضرت ارکم کے در گھر میں ہے عرض کی یا رسول اللہ عمر کی تلوار میان میں ہے فرمایا آنے دو حضرت عمر تشریف لائے سر جھکایا عرض جو کریں گے عرض کریں گے سیدنا صدیق اکبر نے میرے نبی کے بازو کو پکڑا ایک طرف عمر ہے ایک طرف سیدنا صدیق اکبر پیچھے مولا علی عثمان گنی عثمان گنی بلکہ میں یوں کہوں نکسیمت عمر نکسیمت صدیق نکسیمت عمر نکسیمت صدیق پیچھے علی اسے مان گنی ان چگمگ چگمگ تاروں میں سرطار کا عالم کیا ہوگا سرطار کا عالم کیا ہوگا قبل پہنچے مکہ مکہ پہنچے کعبے میں پہنچے عرض کی عرض لگ اب چھپ کے عبادت نہیں ہوگی اب سب کے سامنے عبادت ہوگی مزور عبادت کیجئے مزور عبادت میں مشغول ہوئے کافر آگے آگے بننے لگے حضرت عمر نے تلوار نکالی تلوار سے یوں ڈائن کھینچی اور فرمایا اگر کسی کی جلت تہے تو اس لائن کو کراس کر کے دکھاؤ اگر زندہ گھر چلا گیا تو عمر نہ کہنا وہ کہتے ہیں عمر کل تک تو ہمارے ساتھ تھا آج تجھے کیا ہوا ہے فرمایا ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گتا دیکھی ہے ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کتا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی عدا دیکھی ہے محمد دیکھی ہے عدا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی عدا دیکھی ہے محمد 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 موسیقی